موسیقی شلوم 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 عیشو کے نام میں شروع کرتے ہیں پویتر آتما جو انتیم سمائوں کے لیے آفشک ہے اور بہت سے ایسے پرسن ہیں جن کی اتر نہیں ملتے ایک کارن سمجھ میں نہیں آتے ہیں نشت پربو کو پریم کرنے والے پویتر آتما کے ساتھ ہو کر پورا سمیں بتانے کی لازسہ رکھنے والے یہ سب باتیں ہیں ساتھ میں ہونے کی باتیں ہیں ساتھ میں رہنے کی باتیں ہیں اور یہ ایک احساس دلاتی ہیں سرکشت ہونے کا اور وہ سب آسیشنوں سے پریپون ہونے کی یہ ہماری عاشق ہوتی ہے آنمت شانتی اس سب کے باوزود بھی کیوں ایسا ہے کہ ہمارے آسان وروپ نہیں ہوتا کچھ تو اس پر آج ہم جانیں گے اور اس میں بہت آسان ہے پربیشیو کے ساتھ پویتر آتما کی مدد میں سفل ہونا بہت کٹھن سا نہیں ہے آج جو پویتر آتما پرمیشور کے جیویت وچن جو ہمارا ادھار کرتا ہی عاشق ہے اس سے ہم جانیں کیونکہ جاننا اس لیے آوشک ہے کہ پربیشیو نے کہا کہ میرے نام کو جانو اور نام کے بارے میں ہم نے کچھلے سمیمیں جس میں سب کچھ ہے تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ان کٹھنائیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو چیلوں کے ساتھ آئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں ماتیر جس سماتیار سترہ اس کا انیسوں پت جس میں لکھا ہے چیلے الگ سے ایک آنت میں جا کر الگ ہٹ کر اسے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکے ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے یا کر سکے کچھ بھی یہاں پر تو خیر دوشت آتماوں کی بات ہے اور پربیشو نے بھیجا تھا اور یہ کیوں نہیں کر سکے ہمارے جیون میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہم بہت کوشش کرتے ہیں اس کے لئے اپاس رکھ رہے ہیں ہم آراج نہ کر رہے ہیں پکار رہے ہیں اور بہت سی ایسی پرستیتیاں ہوتی ہیں جس میں ہم اس میں کئی بار نراش ہوتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکے تو اس بات کو سمجھنے کے لئے پربیشو نے جواب دیئے تھے اس کو آگے ہم پڑھیں گے تو ویسواس کی گھٹی جیسا شرد ہے کہ تمہیں ویسواس کی گھٹی ہے اور ویسواس کے بارے میں ہم نے جانا ہے کہ پربیشو ہی ویسواس ہے یہاں رائی کے دانے کے برابر بھی کے بارے میں بھی ہے پر یوکی کرنے والے پتہ پتر پویتر آتما ہے دھارت وچن ہے آتما ہے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس میں ہم یہ کیوں نہیں کر سکے تو ویسواس کی گھٹی پہلی بات تھی اور پورا آسواس ہے تو آخری میں اگر تھوڑا سا دیکھیں گے اس کے لئے تو کچھ اسمباؤ نہیں ہوگا پربیشو نے بولے کہ ایسی چیزیں پراتھنا اور اوپاس سے نکلتی ہیں ہم پراتھنا میں جائیں گے کہ پراتھنا شبد کیوں آیا تو اس کے لئے آگے بڑھنے اس کو پوری ریتی سے سمجھنے کے لئے ہم پریریتوں کے کام ایکٹ ٹین اسے دیکھتے ہیں یہ پورا دسوہ ادھیا ہے بہت ساری باتوں کو اسپسٹ کرتا ہے اسے دھیان سے سمجھنے کی آہو شکتا ہے بہت سی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں اس میں ایک کورنیلیس کا حصہ ہے ایک پترس کا حصہ ہے جو آنے جاتی ہے اور ایک یہودی ہے اس سمجھنے پر ان کے جو جواب ہیں یا سوچ ہیں وہ دکھاتے ہیں اور یہ وہ کورنیلیس کا حصہ ہے جو رومی ہے پر وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے ہم نے پچھلے اس میں دیکھے نا ہم کیوں نہیں کر سکے یہ اور ہر چیز کیسے سنبھو ہوگی ہر چیز کیسے سنبھو ہو سکتی ہے یہ اس کے لئے بہت ساری چنتہ ہیں گڑھ بڑھانے کی ضرورت نہیں کٹھن نہیں ہیں جی کیونکہ اس کے ساتھ اتھارت پربیوی ایشو کے ساتھ اس کے وعدے کے ساتھ سب سنبھو ہے اس پر ویسواس ہماری آشہ بھروسہ کیا فوکس ہو رہا ہے اس بات پر تو اس حصے کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا کورنیلیس کیا کرتا تھا پترس کیا کر رہا تھا ان دونوں جگہوں پر پویتر آتما کے دوارہ پرمیشور پتا نے اپنے وچن سے کیا پرگٹ کیا کیا دکھایا اس راستے کو سمجھیں اس راستے کو سمجھنا ہے تو پچھلے سمجھ میں ہم نے دیکھا جو مطی سترہ تھا کہ پراتھنا اور اپاس کیوں نہیں کر سکے ابھی ہم پراتھنا کے حصے میں جا رہے ہیں تو جب کورنیلیس کے لیے لکھا ہے یہاں پر وہ بھک تھا دوسرے پد میں اور اپنے سارے گھرانے سمجھ پرمیشور سے ڈرتا تھا پہلی چیز کیا کرتا تھا وہ ڈرتا تھا پرمیشور پرمیشور کا ڈر پرمیشور کا ڈر اگر ہے تو اپستیتی ہے پرتیک چھنٹ پل چوبیسو گھنٹے اگر ڈر ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں ساتھ ساتھ کی بات کر رہے تھے پہلے وہ ڈرتا تھا ایسا نہیں تھا کہ جیسے آرادنا کر لیے چرچ چلے گئے وہاں سے نکلے اور سنسار کی چیزوں میں پھر جھوٹ گولو ہسو اور نانا پرکار کے ڈسکس کرو پہلا بھجن سہیتا تھٹا دوسٹوں کے ساتھ ہونا ان کی منڈلیوں میں پہنچ جاؤ کیونکہ یہ ہوتا ہی ہے سنسار کے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں جیسے تین پریقشہ سیطان نے پربیشو کیلئی تھی وہ تین پریقشہیں ہمیشہ ہیں پر جواب وچن سے ہے من سے نہیں ہماری بدھی سے نہیں ہماری سوچ سے نہیں جواب وچن میں ہے جیسے ایشو نے جواب دیئے لکھا ہے پویتر ساستر میں لکھا ہے ادھارت وچن کیا کہتا ہے یہی تھا وہ حصہ اور ڈرنا جو آوشک ہے اگر ہم ڈر رہے ہیں تو ہم آتما میں سورگی اس تھانوں میں اگر ڈر رہے ہیں تو اس سے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہے وہ مجھے کبھی چھوڑنے کا وعدہ نہیں ہے اگر پکہ وشواز یہ ہے تو وہ ساتھ ساتھ ہے پویتر آتما ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے پر ہم کیا کرتے ہیں اسے بہت دھیان سے سمجھئے کہ یہ دو حصے یہ ادھیائے میں دو حصے ہیں جیسے سنسار اور آتما کا سریر کا اور آتما کا یہ سب دو دو حصے ہیں کہ ہم تھوڑے سے سمجھ میں پربو کے ساتھ رہتے ہیں اور تھوڑے سے سمجھ میں کیا سنسار کے ساتھ رہتے ہیں تو نہیں ہم ڈر رہے نہیں ہیں ہم ڈرنا پورے سمجھ کا ہوتا ہے کی کی میں یہ یہ کر رہا ہوں ویویک گواہی دیتا ہے یہ سنسار کا ہے اس سے بچوں تو وہ پہلا کام کرتا تھا وہ ڈرتا تھا لکھا ہے وہ بہت دان دیتا اور برابر پرمیشور سے پراتھنا کرتا تھا یہ دو باتیں برابر پراتھنا لگاتار پراتھنا کرتا تھا برابر نیامت ایک سمیں نیامت اور جو وہ کرنا ہے وہ کرتا تھا ایسا نہیں کہ ویسیس آگیا نہیں بعد میں کرلوں گا آ جاؤں گا نہیں وہاں کوئی صفائے نہیں وہ برابر کرتا تھا انوساسد تھا ڈسپلینڈ تھا تو یہ دو باتیں جو چاہتا ہے پرمیشور اپنے وچن کی دوارہ اور پوگیتر آتما اس میں نشچت اگر ہم اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ پراتھنا تو سامنے آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ اسے درشن ملا اور اس میں کہا گیا کہ تیری پراتھنا ہے اور تیرے دان اسمرن کیے گئے ہیں پرمیشور کے سامنے وہاں پہنچے ہیں یہ سف سف لکھا ہے پراتھنا نہیں سنی جاتی کوئی چیز کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ڈر نہیں ہے ڈر نہیں ہے ڈرتا نہیں جو ڈرتا ہے اور اس کے انگروپ کام کرتا ہے اس کی پراتھنا ہے سنی جائیں گی حاللویہ سنی جائیں گی پراتھنا ہے اسمرن کی گئی وہ ان جاتی کی جبکہ اس نے بپتسمہ بھی نہیں لیا تھا ہم آگے دیکھیں گے سب کچھ کچھ نہیں ہوا تھا صرف بسواس کیا تھا اکشہ رکھی تھی یہودیوں کے لیے وہ بات پوری ہوتی تھی وچن کی اگر تو اسرائیل کو آشیش دے گا تو آشیش پائے گا اسرائیل کو مطلب میری نیچ قوم کو شراب دے گا تو تیرے جیون میں شراب پائے گا ان باتوں کو کہ میں کرتا کیا ہوں ڈر نہ ڈرنے کا ایک حصہ میں بتا رہا ہوں اگر یہ ہے تو ہم ہمیشہ پویتر آتما کی اپستیتی میں ہوں گے اور ہمارا جیون باتچیت کا ہوگا ریلیشنسپ کا ہوگا پراتناؤں کا ہوگا اور اس کے سمکش سورگی اسثانوں میں انگر کی جگہ جو انگر ہوا ہے وہاں ہماری پراتنائے سنی جائیں گی پرمیشور بھیج دیا تو پرمیشور کی یوجنہ کا تام دیکھو کتنا سسٹیمیٹک ہے کہ یہاں پر وہ دودھ بھیجا گیا وہاں پر پترس کے پاس دودھ بھیجا گیا اور اسے دکھایا گیا آگے ہم دیکھیں دیکھیں گے تو یہ پورے دسوے ادھیائے میں اور پترس جواب دیتا ہے میں نے آج تک شدہ شد نہیں کھایا یہودی مانسکتہ کا وہ ویکتی یہاں وہ مانسکتہ دکھائی جا رہی ہے جب یہ سب کچھ ہوا یہ دو حصے اور پڑھ کے اور بھی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور پورا سسٹیمیٹک ہے دکھایا جا رہا ہے وہ باتیں پہنچ رہی ہیں کیسی کیسی سیچویشن ہوگی پریستیتیاں کیسی کیسی ہیں یہ دکھایا جا رہا ہے یہاں پر اور تھوڑا سا آگے جائیں دوسرے دن جب وہ چلتے چلتے نگر پہنچے یہ لوگ جا رہے ہیں پترس کو بلانے اور وہ چھت پر پراتھنا کرنے چڑھا ہوا تھا اسے بھوک لگی اور کھانا چاہتا تھا پراتھ جب دیری ہو رہے تھے تو وہ بے سد ہو گیا اب یہ بے سد کو بےہوس یا بھوک کے کارن نہیں پرمیشور پرگٹ کرنا چاہتا تھا وہ سمسلین ہوا وہ ایک اس استطیتی میں پہنچا کی صاف صاف درشن دے سکے اور وہ درشن دیکھا اس نے کہ ایک چادر اتاری گئی ہے اس کے سامنے اور ایک پاتر بڑی چادر سمان چاروں کونوں سے لٹکایا ہوا پریتھوی کی اور اتر رہا ہے ایک پاتر اتر رہا ہے چادر کے سمان جس میں پریتھوی کے سب پرکار کے چوپایا اور رنگنے والے جنتو اور آکاش کے پکشی تھے اسے ایسا سبد سنائی دیا یہ پترس اٹھ مار اور کھا پرنتو پترس نے کہا نہیں پرگو کداپی نہیں کیونکہ میں نے کبھی کوئی اپاویتر یا شد وستو نہیں کھائی یہاں وہ بول رہا ہے پھر دوسری بار یہ شبد ہوا کہ پرمیشور نے شدہ ٹھرایا پرمیشور نے جو نشجد کرا اس کو اشدہ مت کرو بھٹاؤ بڑھاؤ نہیں جس کے کاران آیا تھا پچھلے سمیں ہم نے جانے تھے کہ جو آگیا آدم کو ملی تھی اور یہاں ہوا نے بڑھایا تھا اس میں ایک شبد بڑھایا تھا کہ اسے چھونا مت کھانا نہیں آگیا تھی اور وہ چھونا مت کا سیطان سیطان نے فائدہ اٹھایا تھا کہ دیکھ میں نے چھوکے دکھا دیا میں تو نہیں مرا اس نے کنفرم کرا اس طرح سیطان اس طرح سے کرتا ہے ان باتوں کو بار بار سمجھنے کی کوسس کرنا ہے اور اس کا مندویدہ میں پڑ گیا پترس پریشام ہو گیا کہ یہ کیا ہے کوئی سمجھ سے پرے بات ہو رہی ہے پر سامنے آ رہی ہے اور یہ جلب لوگ پہنچتے ہیں اس سے ملتے ہیں اس کو کھوج رہے لوگ تو اس سے بتاتے ہیں کہ تجھے بلایا گیا ہے کہ تجھ سے وچن سنا جائے وچن سنا جائے اب یہ وچن سنا جائے جو کہا جا رہا ہے وہ سنا جائے کیسا پراتھنا کرنے کا جیون ڈرنے کا جیون تو پراتھنا سنی جائیں گی آمین ہے وہ پویتر آتما کی مدد سے ایک حصہ سمجھئے جو یہاں میں بہت اسپسٹ ہے یہاں اگر ہم دیکھیں گے نو میں تو بہت ساف ہے اس میں جن کا انداز سمجھ سکتے ہو جن کے اندھے کی پریشانی ہر کام کتنا کٹھن ہے ہر کام اس جن کے اندھے کو جو اسے کچھ بھی احساس نہیں ہے پردینک نتر جو کرم ہوتے ہیں ہمارے ڈیلی کے وہ کرنے میں اسے ایک اندھے کو کتنی کٹھنائی ہوتی ہے اس کو سمجھ لو کہ آج ہمارے پاس آنک کان آواز ہاتھ پہر سب ہے اچھا سواست ہے سب کچھ ہے اس کی دیا انگریہ اور اس کی دھار مکتہ میں رہنے کے کارن اس شد اور پوتر مہان پرمیشور کے لہو کے دوارہ ہم جو چھڑائے گئے ہیں اور پرتیگیاں ہیں اور سچ ہیں اور بار بار بائیبل میں آیا ہے اندھے ہیں بار بار بائیبل میں آیا ہے آرڈر کیا گیا ہے مردوں میں سے جاگٹ آیا ہے یہ سوئے ہوئے ہیں اور شروعات ہے من پھراؤ تو یہ اسٹیتی ہے ڈرنے کے لیے من پھراؤ اور یہ پوری چیزیں جو جو دکھائی جا رہی ہیں ہاں تو یہ اس بطرس کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر وہ اس کے ساتھ جاتا ہے کرنیلیس یہاں وہاں جو کام ہوتا ہے کہ جو صوبہو ہے منوشے کو پرنام کرتا ہے گر کے اس کے پاؤں میں گر کے یہ انسان کا صوبہو ہے آدھر کرنا بہت ضروری ہے پر سروتم اس تھان ہمارا جو ہم پربو کے سر ہیں آمین ہم اس کے سر ہیں یہ اس کے سامنے جھکنا چاہیے حالیلویہ اور اس کو منوشیوں کے سامنے جھکا کے منوشے سامرتی نہیں ہیں یہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھو ایشو کے سامنے بلکل آدھر کرنا چاہیے پریم کرنا چاہیے پر پہلا اس تھان رب کو دینا وہ کب ہوگا جب ڈرنا ہمارے جیون میں آئے گا اس کا پھے میں ہم رہنا سیکھیں گے اندھی کی کمیوں کو جانیں گے اور ہمیں سب ملا ہے تو وہ نمرتہ اور دینتہ کا صوبہو بھی ڈیبلپ ہوگا اس کا صوبہو بھی پرمیشور چاہتا ہے ڈیبلپ ہو یہ دو حصے اب اور بھی اس پسٹ ہو رہے ہوں گے اور یہاں پر جب وہ گھٹنا گھٹی جو اس کے من میں دویدہ تھی تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے جان لیا کہ پرمیشور کسی کا پکش نہیں لیتا پہلے سے وہ نشچت اور جو آنے والے اس میں بھی جو گھٹنائے ہوئیں اور اگر اس کو دیکھیں گے پریریتوں کے کام اس کے پہلے اگر ہم ترالیس کو دیکھ لیں تو اس میں لکھا ہے بہت صاف صاف ویسواس کرے گا نام کے دوارہ پاپوں کی شما ویسواس کرے گا نام کے دوارہ پاپوں کی شما ترالیس چونتیس پہتیس دیکھیں یہ ہر پد مہتپون ہے کہ جو دھرم کے کام کرے گا کام کرتا ہے اور جو پراتھنا کرتا ہے وہ اس کو بھاتا ہے حالیلوئیہ اور ہوا یوں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ سمجھ لیے کہ لوگوں کے چڑھنوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی کے بھی اور اگر ایسا کرتا ہے کوئی اور یہ دکھاتا ہے کہ ایسے ویکتی سے دور ہو جانا زیادہ بھلا ہے جو اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں ان کو سمجھو جانو ان بچنوں کے عدار پر پویتر ساستر آپ کے پاس سے یہ بہکانے والےوں سے کو سمجھو آتماؤں کو پرکھو اور یہ نہ بل سے ہوگا نہ سکتی سے آتمہ کے دوارہ ہوگا اور یہ پورا آتمہ کے دوارہ ہو رہا ہے اگر ہم اس سے ڈر رہے ہیں اس کی اپستیتی میں رہ رہے ہیں ہماری پراتھنا ہے وہاں سنی جائیں گی کرنیلیس کی پراتھنا سنی گئی اسمرن کی گئی اور پرمیشن نے اپنا دودھ بھیج کی وہ ساری پرستیتیوں کو کیسے ٹیکل کیا ہے کیسے طرح سے ہوا ہے اور وہاں پر انہوں نے پویتر آتمہ پایا یہ دس کا پورا ادھیان کریں گے پر اس حصے کو میں بتا رہا ہوں ان پر آتمہ اتر آیا یہ باتیں کیا ہی رہا تھا ایک تالیس بیالیس دیکھ لو جیسے یہ باتیں ابھی کہہ ہی جا رہی ہیں ابھی کہہ ہی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ترکی انوگری کے سیاسن کے سامنے سنی جا رہی ہیں آپ کے کان سن رہے ہیں پرستیتیاں یہی ہیں اور اگر ڈر ہے اور پراتھنا ہے تو یہ کہہ ہی رہا تھا کہ آتمہ اتر آیا ہے کیونکہ یہ وچن کی سچائی پرمیشن پرمیشن نے جو ہمارے سامنے پرگٹ کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آتمہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے وہ آتا جاتا نہیں رہتا ہے پر پرمیشن کا بھے ہمیں ہم اس کے مندر ہوتے ہیں ہمیں یوگ یہ کرتا ہے سورگیستانوں کے یہ یوگ یہ کرنے کی ہے اور ان دویدھاؤں میں سے نکلنے کی ہے ان ریتی رواجوں میں سے نکلنے کی ہے جیسے یہودی آیا اپنے ریتی رواجوں کے ساتھ اور شدتہ اور اشدتہ اس نے سکھانے کی کوسس کی جو دیورم میں ہیں تورہ میں ہیں تناک میں وہ باتیں ہیں ویوستہ کی وہ باتیں ہیں یہاں پر کہا گیا ہے نام 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 ترالیس میں دیکھیں ویسواس کرے گا تو اس نام کے دورہ آمین نام میں نام کے دورہ یشوا ہم مسائیخ جو ایمینویل ہے ہمارے بیچ میں ہمیشہ پیچھے ہم نے دیکھا ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہالیلویا ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں کیا یہ بہت کٹھن نہیں ہے یہ اپنے جیون میں لاغو کرنے کے لیے ہے اور سچیت رہنے کے لیے ہے بھرمانے اور بہکانے والا سیطان ہر سمیں چاہتا ہے کہ ان بیجوں کو چورا ہے وہ چور ہے وہ ہارا ہوا ہے ہم ستر کر رہے ہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسے لتھاڑیں رگڑیں اس کو ادھکار دیا گیا ہے وارث بنے نابالک نہ ہوں لکھا ہے اپنے آپ کو کیسا بلیدان کر کے شدر پوتر اس کے سامنے رکھنا پراتناؤں کے جیون میں جو رومیو گیارہ میں بہت اسپسٹ ہے اس کو ایک بار اور اچھے سے سمجھ لیں اس ادھیائے میں جو پوری جس ریتی سے پورے کام ہو رہے ہیں استعمال کیسے کرتا ہے پرمیشور اپنے دودھوں کے دوارہ کیسے ہمیں سوچنا ملتی ہیں کوئی کلپنا نہیں اسپسٹ رہتا ہے صاف صاف سندیش وہ دونوں حصے کیسے اور پویتر آتما کا پانا پر پہلا ہے اس سے ڈرنا پرمیشور کا بھے بدھی کے بارے میں جیون کا بارے میں بہت سارا بات بتایا گیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکے کیوں نہیں نکال سکے کیوں یہ سب کچھ کسی دوسرے کے اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنے اندر سے بھی کیوں نہیں نکال سکے کیوں نہیں کر سکے وہ بات کیوں نہیں ہو سک رہی ہے میں جانتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہوگا پویتر آتما کے کام یہ انتیم سمیہ میں ہزاروں لاکھوں لوگ شام کے ساتھ بجے کی آرادنہ میں صرف اپنے گھٹنے ٹیک کر دھنیواد دے رہے ہیں جیون میں اس کے اپکار دیا اس کی شما کا اس کے لہو کا صرف دھنیواد دے رہے ہیں اور پویتر آتما کی آگ ان کو پوری طرح سے من پران آتما بدھی میں ریلیکس دے رہی ہیں یہ سب گواہیاں میرے پاس آ رہی ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ چھٹکارہ پا رہے ہیں اس کی اپستیتی میں اس کی اپستیتی میں پسچتاپ کر رہے ہیں اور اس کی شروعات ہیٹڈر سات بجے کا آپ رکھئے آنے والے سمیں میں نشت ایک لائیو سٹریم کا رکھا گیا ہے جس میں سب کو اس پلیٹ فارم پر اس الگ سے صرف اور صرف پویتر آتما کی آتما کے لیے جو چنگائی ہیں مانسک چھٹکارہ کیونکہ لکھا ہوا ہے دوسٹ آتما کو کیوں نہیں نکال سکے مطلب دوسٹ آتما کتنے پرکار سے مانسک اپچت جیسے انڈائیزیشن کے کارن مانسک رو لوگوں کی نندہ سن کے اپمان سن کے کڑنا پریشان ہونا یہ سب بہت سر سادھارن بات کر رہا ہوں پرتیک کے جیون میں یہ کٹنائیں آ رہی ہیں اور ایک ایج کے بعد جب پچاس کے بعد جاتا ہے تو اسے بہت پریشانی ہوتی ہے اور اس سمیں کئی چیزیں وہ نہیں ایچیو کر پاتا پر پرمیشن نے رکھا ہے پویتر آتما کے دوارہ کوئی بل شکتی نہیں کچھ نہیں آتما کے دوارہ وہ سب سمبھو ہے اس سمیں پر پرمیشن انگر کرتا ہے اس کی ہر بات بیشکیمتی ہے اس کا ہر شبد ہر اکشر ہر گنتی سمیں بہت مہتون ہے ہم کیسے اس کو کتنا مہتو دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم کیسے ریلیشن بنانا چاہتے ہیں کیسا سوبھا ہوتا ہے ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو کیسے رکھتے ہیں تیاری کا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بیوٹی پارلر ایر سلون کی تو ٹریمیں کروانے سچی داکھ لاتا میں ٹریمیں کرنا تو فل آنا ہمارے جیون میں یہ پیڑ وچن کا پیڑ اگر ہمارے ہردے میں وہ وچن کے پیڑ کا بیج ہوگا تو وہ فل لائے گا پیڑ فل لاتا ہے فل سے پہچانا جاتا ہے اگر ہم اس بیج کو اپنے ہردے میں اپنے استطر میں ہمارا جیون ہے جو اس کا دیا ہوا ہے یہ لگے رہیں گے تو نشت فل لائیں گے وہ فل جو وچن کا ہے جو ہمارے جیون میں اور اسی لئے ایشو نے بولا تم سوتا بن جاؤ گے بھو کے پیاسے کے بارے میں ہم نے بات کر چکی ہے پر ڈرنائے پرمیشو کے بھائے میں رہنا جیون ہمیں ملا ہے پورا پویتر ساستر ایشو آیا کی جیون پائیں بہت آیت کا جیون پائیں اس نے ہمیں موت کی سکشہ نہیں دی پنورتھان پر جیونت ہوا مرتیوں کو نکمہ کرا آلویہ جیون دے دیا اور وہ چاہتا کیا ہے صرف اس کے ساتھ ہونا امانداری سے سکشائی سے اور اس کا پورا پرامیس ہے اس کے اللہ کا ساری سرشتی میں وہ ہی تو ہے اسی کے دوارہ تو ہے اگر ہم غیرت در و در بھٹک کے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں میں جان رہا ہوں کس کس طرح سے ڈیویٹس ہو رہی ہیں کس طرح سے جھوٹی باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں کس طرح سے بدلا جا رہا ہے مارک کو بتانے والے نہیں ہیں جو جھوٹ سے نکل رہے ہیں پر سچ بتانے والے ہیں پربی ایشو کو سویکار لے نہ سوچو ایسے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری پرتوی پر ہو رہا ہے پرکاش فیل رہا ہے تو جو آتما کی سچائی سے ان بھیدوں کو ان سچائیوں کو جانے ہوئے ہیں جو آوشک ہے ساتھ بجے کی لئے تو بلکل نشچس سمجھئے شام کا اپنے جیونوں میں وہ آگ اور اچھوٹکارہ سرپ دھنیواد دینا مانگنا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ارمیشن نے رکھا ہے سندیا کا سمیں میرا ہاتھ اٹھانا بجن سہیتہ میں اگر دیکھیں گے ان سب باتوں کو تو وہ قبول کرتا ہے ہماری بلیوں کو پر وہ اور وہی آتمک سیوہ ہے ہمارا آتمک پلیدان کہ ہم اپنے آپ کو شد پویتر اس کے سامنے رکھ کر چڑھائیں اور وہ درنے سے ہوگا آلیلویہ آگے یہ بڑھیں کی باتیں بلکل نہیں ڈرنا چاہے کسی طرح کی نراشہ ہو دکھ ہو پریشانی ہو میں چاہتا ہوں کہ ایشیو کے نام میں اس سمیں چلے جائیں جہاں کوئی مددگار آپ کو نہیں مل رہا ہے چھٹکارہ نہیں مل رہا ہے پریشان ہو چکے ہیں چاروں طرف اندھیرہ لگ رہا ہے کوئی بھی سہارا نہیں سمجھ جا رہا ہے اور اگر سن رہے ہیں آج کی یہ بات ایشیو کے نام میں تو پویتر آتمہ سات بجے کے سمیں سام کے سات بجے اس کو دھنیواد دینے کے لئے اپنے ہاتھ اٹھانا سب کچھ بھول جانا آپ کا سوچا ہوا آپ کی بدھی کی باتیں آپ کی یوجنائیں کوئی مائنے نہیں رکھتے یہ پریشانیوں کے کام دس میں اس پسٹھے کی پرمیشن میں پویتر آتمہ کا انڈیلہ جانا کیسے ہوا اس بیچ میں کون کون سی کھٹنا ہوں نہیں اس کو لگاتار سمجھیں اور آج جو پویتر آتمہ کے دوارہ یہ خلاصیں ہیں ان بھیدوں کے تو کیوں نہ کر سکیں تو کر سکنے یوک یہ بنیں اس میں کہ ہر بات سمجھو ہے اور لکھا ہے اس کے بعد کہ تم یہاں سے ہر چیز تمہارے لئے سمجھو ہے کوئی بھی بات اسمجھو نہیں ہے تم پہاڑوں کو کہو گے دکھوں کے پہاڑوں کو کہو گے تو نکلیں وہ رائیوں کی جڑوں کو کھار نہ چاہو گے اپنے جیوان سے میں صورت سے بتایا ہے کہ وہ ستا گھڑیں وہ آپ کی جھیل میں سب کو چھونکتو دشتتہ کے تمام کامت ہو عبتر آتمہ کے ابھیشیک میں یہ ابھیشیک ہے جو پرمیشن نے شرط کیا ہے اور اس کو کوئی نہیں چھو سکتا کہا گیا ہے میرے ابھیشیک کو مچ وہ ابھیشیک آپ کو اور اس کے پرمان ان کی قبائیاں آپ کو آنے والے سمیں میں اور کٹھن نہیں ہیں آپ کو آنندت کر دیں گی آتمہ میں شاند کر دیں گی سانساری کا آنند اور یہ ساری چیزیں کہ جب لوگوں سے ملتے ہیں اسی تمہیں تھوڑی خوشیاں ہوتی ہیں چرچ گئے تھوڑی خوشیاں منائے گھر آکے پھر وہ کیا ہو رہا ہے پورے سمیں چوبیسوں گھنٹے کے لئے ہے اس نے تھوڑے سمیں کے لئے تھوڑے دیا ہے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دیا ہے ہر دن کا انبر دیا ہے ہم اس کی دھار مکتہ میں ہیں آمین میں جانتا ہوں اس کے بعد ساری سرشتی پر ساری سرشتی پر اتردکشن دور پرسن چاروں ہو یہ پویتر آتمہ کے دوارہ ساری سرشتی پر ہونا ہی ہے اور اس کو ریسیب کر لیں شاند ہو کے ریسیب کر لو خود گواہی بن جاؤ گے خود گواہی بن جاؤ گے خود گواہی بن جاؤ گے پرمیشور کے لئے وہ چھدے ہاتھ میں سب سمجھو رہی شتینام میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام کٹھوڑتا ہے وہ سب جیسے پرمیشور نے نکال دی اس کے پترس کے اندر سے اور اس نے جان دیا کہ وہ پکش کسی کا نہیں لیتا وہ ٹوٹے ہردے اور دودھا میں پڑے ہوئے دریتروں کے لئے اپنا وہ سدھی لیتا ہے وہ انسونی نہیں کرتا ہم دھنیواد کرتے رہے ہیں اس کا اس سمیہ کا دھنیواد کرتے ہیں اور اس بات کو بہت ہی پریم سے اپنے اندر اپنا وہ پوٹر پریم پرکاش آپ تک بھی پہنچے گا اور وہ تمام جو لوگوں کے لئے اسمبہ ہوئے پرمیشور کے لئے اسمبہ ہوئے وہ تمام بوجھ آپ کے جیون سے نکلنے والا ہے اس حل کے جوئے کو اٹھا گئے عیشی کے نام میں آمین موسیقی